اڈوانس پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو روس سے ہائی اٹیک ویپن حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن پاکستان کے لیے رشیہ کے خطرنا کتیاروں کے دروازے کھل چکے ہیں پاکستان ایسے اتحار روس سے حاصل کرے گا یا پھر نہیں ایک الگ بات ہے روس کی طرف سے پاکستان کو کتنا کتیار فروک کرنے والے ممالک کی لسٹ میں اب شامل کیا جا چکا ہے روس اس وقت فائٹر جٹ دوسرے ممالک کو فروک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ پاکستان کے لیے خوشکبری کی ہے مستقبل کریم میں پاکستان اور روس کے ملٹری ریلیشن مضبوط کرنے کا اشارہ ہے روس کی طرف سے آپ نے ایسیو فیفٹی سیون تیارے کو فروک کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے اگر پاکستان چاہے تو یہ ائرکرافٹ روس سے حاصل کر سکتا ہے دوستو پاکستان روس سے ایسیو فیفٹی سیون تیارے کو حاصل کرے گا یا پھر نہیں آکر کیا وجہ بنی کہ روس اپنے سب سے خطرناک تیارے کو پاکستان کو بیچنے کے لیے راضی ہو گیا مزید یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا روس کا قریبی دوست ہے آج ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن مزید تفصیلات میں جانی سے پہلے میں ان دوستوں کا شکریہ آدھا کرنا ضروری سمیتا ہوں جنہوں نے ہمارے چینل اڈوانس پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیا ہے اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیا ہے اور ساتھ ہی نیش شامل ہونے والے دوستوں سے بھی مدبانہ گزارش ہے کہ آپ دوست بھی ہمارے چینل اڈوانس پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے بینہ دیر کی یہ چلتے ہیں اپنے موضوع کے اہم حصے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کب تک روس کے ایس یو فیٹی سیون تیارے کو حاصل کرے گا رشین میڈیا کی طرف سے یہ اطلاع سننے میں آئی ہیں کہ رشیہ اس وقت آپ نے کوئی ایس یو فیٹی سیون تیارے کو فروک کرنے کے لیے اور وہ اقدام کر رہا ہے جو روس کر سکتا ہے اس لیے روسی ائر فورس نے گیر ملکی ائر فورس سے رابطے بھی کرنا شروع کر دیئے ہیں کیونکہ روس کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو ابھی تک کسی ملک نے کریدا نہیں روس نے اپنے سب سے جدید فائٹر جیٹ کو مارکیٹ میں فروک کرنے کے لیے پیش کر دیا ہے لیکن روس نے اپنے فیف جنیشن فائٹر جیٹ کی پروڈکشن لائن میں بجٹ کم لگایا ہے اور اس کے ساتھ پچھلے سال دسمبر کے آخر میں روس کا ایک تیارہ مچر کے وسطہ میں تربیتی سیکشن کے دوران تباہ بھی ہو چکا ہے دوستو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ رشیہ کے سکوئی ایس جو فیفٹی سیون تیارے کو فروک میں منفی اسرات مرتب کر رہی ہیں اس کے علاوہ روس کا یہ فائٹر جیٹ اگرچہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاروں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن یہ سٹیل صلاحیت کا حامل نہیں جس طرح امریکن ایف تھرٹی فائب اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ہیں ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے اس فائٹر جیٹ کو بیچنے کے لیے روس کی جانب سے نیا پلان بنایا گیا ہے روس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دو ہزار بائچس میں روس اپنے فائٹر جیٹ کو فروک کرنے کے لیے نہ صرف پیش کرے گا بلکہ روس ایسے ممالک کے ساتھ رابطہ بھی کرے گا جو اس سے پہلے روس سے یہ فائٹر جیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں روس کی طرف سے مزید بتایا گیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب تک یہ فائٹر جیٹ بڑی تعداد میں ریشین ائر فورس میں شامل نہیں ہوں گے کوئی بھی دوسرا ملک ان فائٹر جیٹ کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن روس اپنے اس فائٹر جیٹ کو فروک کرنے کے لیے اشتیاری مہم چلانے کا ارادہ رکھتا ہے روس کی طرف سے ممکنہ خریداروں کی لسٹ بھی بتائی گئی ہے اگرچہ روس نے ابھی تک دنیا کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا لیکن اس کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ روس ان تمام ممالک کو یہ فائٹر جیٹ فروک کر سکتا ہے جو برائے راست روس کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہوں گے روس کی طرف سے مزید بتایا گیا کہ رشیہ کا یہ فائٹر جیٹ پہلے بھارت کو فروک کرنے کے لیے آفرک کیا گیا لیکن اس وقت بھارت کا مکمل جگہو امریکہ کی طرف تھا لیکن اس وقت بھارت کا مکمل جگہو امریکہ کی طرف تھا انڈیا نے روس کے اس فائٹر جیٹ کو ریجیکٹ کر دیا روس کی طرف سے مزید بتایا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں یہ فائٹر جیٹ چائنہ، مینمار، ڈمارک اور پاکستان کو فروکت کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دو سال پہلے پاکستان ائر فورس نے اس فائٹر جیٹ کو قریبنے کی کوشش کی تھی اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ لیول پر بات چیت بھی ہو چکی ہے لیکن دوستو بارت نے یہ دباؤ ڈالا ہے لیکن دوستو روس پر بارت نے یہ دباؤ ڈالا ہے کہ پاکستان کو یہ فائٹر جیٹ فروکت نہ کیے جائیں لیکن اب کھیتے کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور بارت کا زیادہ ترجکو امریکہ کی طرف ہے اس کے ساتھ ساتھ روس کو اپنے سیو فیفٹی سیون تیارے کے پروجیکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی کریدار کی اشد ضرورت ہے یہ سب کچھ ایک ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ فائٹر جیٹ ریشیا کسی اور ممالک کو فروکت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا روس کی طرف سے مزید یہ بتایا گیا الجیریہ اور ہندوستان جب بھی چاہیں یہ فائٹر جیٹ برائے راست حاصل کر سکتے ہیں لیکن روس کی طرف سے بتائے گے ممالک میں چائنہ اور ترکی بھی شامل ہیں جن کو بقاعدہ طور پر کئی بار یہ فائٹر جیٹ آفر بھی کیا گیا ہے خاص طور پر ترکی کی جانب سے ریشیا کے سیو فیفٹی سیون تیارے کو ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے ابھی حالی میں ترکش صدر رجب طیب اردگان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ترکی نے روس کے ساتھ سیو فیفٹی سیون تیارے کو کریدنے پر بات کی ہے اگر ترکی اور روس کے درمیان ایسا کوئی معایدہ ہوتا ہے تو ترکی اور روس نہ صرف قریب آ جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترکی امریکہ اور یورپی ممالک سے بھی دور ہو جائے گا خبر اس وقت یہ ہے کریشیا کی طرف سے اپنے سکوئی ایسیو فیفٹی سیون تیارے کو ایک نئے سٹیجٹی کے تحت فروکت کرنے کے لیے روس کی جانب سے پلان بنایا گیا ہے روس نے بہت سے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا ہے جن کو روس پہلے یہ فائٹر جیٹ فروکت نہیں کرنا چاہتا تھا یعنی پاکستان کے لیے بھی اب اچھا موقع ہے اگر پاکستانی ائر فورس اس فائٹر جیٹ کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو روس یہ فائٹر جیٹ پاکستان کو بیچنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے پرجیکٹ عظم کو دیکھا جائے تو شاید روس کی اس آفر پر پاکستان گور کرے رشیہ کے سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ خبر سننے میں آئی ہے کہ رشیہ اپنے ایسیو فیفٹی سیون تیارے کو فروکت کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائی گا جو روس یہ فائٹر جیٹ فروکت کرنے کے لیے اٹھا سکتا ہے جس کے لیے روسی ائر فورس نے گیر ملکی ائر فورس سے رابطے بھی کرنا شروع کر دیئے ہیں روس ابھی تک اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو فروکت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا روس کو اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کی پرڈکشن لائن میں بجٹ کم ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دسمبر کے آخر میں اس کا پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ مچر کے وسطہ میں ایک تربیتی سیکشن میں گر کر تباہ بھی ہو چکا ہے دوستو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو رشیہ کے سکوئی ایس یو فیفٹی سیون تیارے کو فروکت کرنے میں منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں دوستو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری فیملی کا حصہ بنیں اگلی ویڈیو تک اپنے مزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات دوستو آپ کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ پاکستان زندہ بات تک اپنے ڈیو کا دا موسیقی